السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری سیاست میں ایک نہایت خوش خوشگوار واقعہ رونما ہو گیا ہے اور جس سے ہم مستقبل میں بڑی اچھی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں ہمیشہ ایک آیت یہ رہی ہے ہمیشہ کہ ہماری سیاسی جماعتیں اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی پبلک لیمیٹڈ کمپنیز یا پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز میں تبدیل ہو چکی ہیں یا ان کے بارے میں ایک اور جو خیال ہے کہ وہ کچھ خاندانوں کی ملکیت میں جا چکی ہیں یہ سارے ہی خیالات کسی نے کسی اعتبار سے درست ہیں اور اس کے شواہد ملتے رہتے ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت کسی خاندان کی گریفت میں چلی گئی ہے تو کوئی دوسری سیاسی جماعت کسی شخصیت کی گریفت میں ہے جس میں اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو کھڑے کھڑے وہ آ پارٹی سے نکال دیتے ہیں جیسے ابھی پاکستان طریقہ انصاف سے احمد جواد صاحب کو نکالا گیا یا اس سے پہلے آ نکالا گیا اکبر ایس بابر صاحب کو تو یہ ایک سیاسی جماعتوں کا ہمارے ہاں یہ رویہ اور بتیزہ رہا ہے اسی معاملے کی اصلاح کے سلسلے میں ایک بہت غیر معمولی اور اہم آ پیشرفت ہوئی ہے ہماری سیاست میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے جو تحقیقاتی کمیٹی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس نے فارنگ فنڈنگ کیس میں اپنی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی جس سے یہ سارا آ کھل گیا پتہ چل گیا کہ اس تحریک انصاف نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے اس سے یہ چیز سامنے آئی لیکن اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے جو فنڈنگ کے کھاتے ہیں وہ اوپن ہوں گے وہ خفیہ دستاویز نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف گزشتہ سات سال سے یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے اور جب یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آیا تو اس وقت بھی یہی کوشش کی گئی تحریک انصاف کے وقلہ کی طرف سے کہ یہ اکاؤنٹس اور یہ خاتے اور اس کی تفصیلات یہ سامنے نہ آ پائیں ہر لمحے یہ کوشش کی گئی ابھی جو آخری کوشش ہوئی جو انور منصور خان جو اٹھانے جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں اور جج بھی رہے ہیں انہوں نے حالی میں ایک دوبارہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں تو اس موقع پر بھی انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بانہ بنا کے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اب آخری خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو فورن فنڈنگ کیس کے آٹھ والیوم ہیں ان والیومز کی اکبر ایس بابر صاحب کو فراہمی شروع ہو گئی ہے انہیں ایک قسط مل گئی ہے اور دوسری قسط کا انہیں انتظار ہے وہ بھی جلدی مل جائے گی اب اس میں کوئی رکاوٹ باقی رہنیں گے اب جو یہ تبدیلی آئی ہے اور یہ ان کو یہ آٹھ والیومز مل جائیں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے قومی سیاست پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف پر بھی ایک تو یہ ہو جائے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پر الزام ہے کہ اس نے فورنگ فنڈنگ لی ممنوعہ فنڈنگ لی اور ایسی فنڈنگ لی جو پاکستان میں جائز نہیں ہے اور جس بنیاد پر سیاسی جماعتیں پاکستان میں بین ہو سکتی ہیں ایک تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ہوا نہیں ہوا جو بھی صورت میں دوسرا صورت یہ پیدا ہوگی کہ آہ تیہ ہو جائے گا کہ آئندہ آہ ہر سیاسی جماعت کو اپنا حساب مینٹین کرنا ہے اور اس کو آہ خفیہ نہیں رکھنا یہ ایک سیاسی جماعتوں کے لیے ایک یوں کہیے کہ ایک ایسی پابندی ہو جائے گی جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں رہے گی یہ جو ہے کہ ادھر سے فنڈ آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے ادھر سے فنڈ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کوئی اس کا اکاؤن نہیں ہے کوئی اس کی پرتال نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے تو آئندہ یہ نہیں رہے گا سیاسی جماعت کو اپنی فنڈنگ کو بہت شفاف رکھنا ہوگا تو اس کا جو فوری امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا اور آہ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ تیہ ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے تیہ ہو گیا کہ صرف کسی سیاسی جماعت کا کوئی رکن ہی نہیں پاکستان کا ہر شہری جس تک کوئی سیاسی جماعت یعنی ہر سیاسی جماعت ہی ووٹ مانگنے جاتی ہے اسے یہ حق ہوگا کہ وہ اس سیاسی جماعت کے اکاؤنٹس سے بارے میں معلومات حاصل کر سکے اور ان اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر سکے اور ان کا جائزہ لے کر یہ تیہ کر سکے کہ یہ سیاسی جماعت جائز ذریعے سے فنڈنگ لیتی ہے یا ناجائز ذریعے سے فنڈنگ لیتی ہے اس کا جو تیسرا امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ سیاسی جماعتیں شخصیات کی اور خاندانوں کی گرفت سے نکل کر ایک اصولی سیاسی جماعتیں بن سکیں گی ہے نہیں بن جائیں گی کیونکہ اس میں یہ بھی پابندی آئیت کر دی گیا اور اسی مقدمے میں یہ جو فارم فنڈنگ کیس ہے اس کی جو مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں جاتے رہے جب التوا کے لیے تحریک انصاف عدالتوں میں جاتی رہی التواہ حاصل کرنے کے لیے اور اسی اسی التواہ کے سلسلے میں جب اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالنے کی اعلان کیا گیا تو اس موقع پر اکبر ایس بابر نے کانٹیسٹ کیا اور عدالت نے ان کے موقف کو اب ہرڈ موڈ کیا کہ انہیں تو کبھی صحیح بات ذابطہ طریقے سے پارٹی سے نکالا ہی نہیں گیا تو جب یہ پارٹی سے نکالا نہیں گیا تو یہ تحریک انصاف کا حصہ ہے اور ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کریں تو اس اصول کے تحت اب آئندہ کوئی سیاسی جماعت بشمول سیاسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی کارکن کو اور اپنے رکن کو اپنی جماعت سے نکال نہیں سکے گی تو یہ جو تین بہت بڑے بڑے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو گئے ہیں آہ سیاسی کلچر کو اور اب اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں ایک منظم اورگنائز اور باشہو سیاسی جماعت کی طور پر ان کے آہ اورگنائزیشن کا بنیاد قائم ہو گئی ہے اس کیس کے ذریعے تو یہ اس کا آہ جو غیر معمولی اثر ہے اور جس کا یعنی دور اثر رکھنے والا اثر ہے اور جس کا پاکستان کی سیاست پر اثرات ہوں گے یہ اس کے یہ تین نکات ہیں ہم دورا دیتے ہیں نمبر ایک کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنے اکاؤنٹس منٹین رکھنے ہوں گے اور ہر وقت منٹین ہو گے اور وہ ایک سسٹم کے تحت کام کریں گے سسٹم کے بغیر کام نہیں کر سکیں گے دوسرا اثر یہ ہے کہ نہ صرف کسی سیاسی جماعت کا کوئی رکت بلکہ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے بارے میں آہ معلومات اور رسائی حاصل کر سکے گا تیسرا غیر معمولی جو فیصلہ ہوا اس سارے عمل کے نتیجے میں کہ کوئی سیاسی جماعت ایک ڈیو پروسس کے بغیر کسی شخص کو اپنی رکھنیت سے خارج نہیں کر سکے گی تو یہ تین بنیادی معاملات ہوئے ہیں اب آ جائیں آٹھ والیومز کی طرف جو اکبر ایس بابر صاحب کو مل گئے ہیں اس کا ہم ہم نے ایک عرض یہ کیا کہ فورن فنڈنگ جو ہوئی ہے اس فورن فنڈنگ کے ذرائع سامنے آ جائیں گے کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز دیتے رہے ہیں ناظرین آپ کو یاد دلا دیں ہوا کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے جو امریکی شہری تھے انہوں نے جب ریپورٹ جمع کر آئی اپنی انکم ٹیکس کی اور جو گوشفاروں کی جو ان کے ریٹرنز ہوتے ہیں وہ جمع کر آئے تو اس میں یہ لکھا کہ ان لوگوں نے فنڈنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان لوگوں کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ وہ یہودی تھے اسرائیلی تھے ان لوگوں نے کیا وہاں سے یہ معاملہ نکلا اور یہ ایک بڑے دھماکے کی شکل اختیار کر گیا تو یہ اس کا دوسرا ہے اور ابھی ایک اور ہم ارز کریں کہ ابھی تازہ یہ اطلاع آئی ہے کہ عمران خان نے جو شوکت خانم میموریل ہسپٹل کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے اس کو پارٹی فنڈنگ میں منقلپ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی آ یعنی یوں کہ یہ کے ذابطے کی خلاف ورزی ہے اور جرم بھی ہے بددہمتی بھی ہے کیا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایسا کیا ہے یہ ثابت ہو جائے گا اب اس اس سسٹم کے ذریعے اب یہ ثابت ہو جائے گا کہ کیا الزام ہے اور حقیقت اس میں کیا ہے اور ایسا اگر نہیں کیا تو یہ کرنے والے کون ہیں انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے گا تو یہ ایک بہت ہی بڑی ہمارے ہاں development ہو گئی ہے اور یہ جو ہم گلا کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جواعتیں منظم نہیں ہوتی یہ ٹولے ہیں یہ یعنی organization کی بجائے مختلف interest رکھنے والے گروپ ہیں یہ اب سے صورتحال اس foreign funding case کے بعد نہیں رہے گی تو یہ اس سارے سات برس کے اس طویل ہنگامے کے نتیجے میں ہمیں صرف یہ نہیں پتا چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جو موجود حکمران جماعت ہے اس نے ممنوع ذرائع سے funding حاصل کیا ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کے اس تحکام کے سلسلے میں تین رہنما اصول بھی میسر آ گئے ہیں جنہیں ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کی بہتری کے راستے میں بہتری کے سفر کے سرسلے میں یہ بڑی اہمیت اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ناظرین آج کے اللہ حافظ